محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے چند سوالات اور پھر ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہے ہیں سماعت فرمائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے شہزادیں ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جس وقت پیش کی گئی تھی اس وقت آپ کے جسم پر کیسا لباس تھا جو کپڑا آپ کے جسم پر تھا اس کا کلر کیسا تھا اس کا رنگ کیسا تھا تو اس کا جواب سماعت فرمائیں جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کے جسد نوری پر یعنی نوری جسم پر سفید رنگ کی چادر تھی جس کے متعلق آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا یعنی اپنے اببا جان سے کہا تھا اببا حضور اسے اتار لیجئے تاکہ اس میں آپ مجھے کف نہ سکیں تاریخ تبری میں ہے کہ وہ سفید رنگ کی قمیس تھی یعنی کرتا تھا سامین کرام ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلقو میں اسماعیل پر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر کتنی بار چھری چلائی تھی سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلقو میں اسماعیل پر کتنی بار چھری چلائی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت خلیل علیہ السلام نے تیغ تیز سے حلقوں میں اسماعیل کاٹنا شروع کیا تو ستر بار چھری چلائی مگر پوست و گوشت مگر پوست و گوشت اور رگ حلقوں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا سبحان اللہ حضرت خلیل علیہ السلام جلال میں آئے چھری ہاتھ سے پھیک دی اور فرمایا تو میرا حکم کیوں نہیں مانتی چھری نے زبان حال سے عرض کیا اے خلیل جلال میں نہ آئیے آپ کاٹنے کا حکم فرما رہے ہیں اور رب جلیل اللہ رب العزت ممانت فرماتا ہے میں حیران ہوں کہ کیا کروں کس کا حکم بجا لاؤں مجھے آپ کے حکم کے مقابلے میں خدا کا حکم ماننا ضروری ہے حضرت خریر علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام کاٹنا ہے تو کاٹنے کو بنائی گئی ہے چھری نے عرض کیا آگ بھی جھلانے کو بنی ہے پھر آپ آتش نمرود سے کیسے بچ گئے ہیں آتش نمرود نے آپ کو کیوں نہیں جلایا حضرات یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت جس چیز کو جو حکم فرما دے وہ چیز وہی کرتی ہے چھری کا کام تو اسے کاٹنا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اسے حکم فرما دیا کہ اسماعیل کے گلے پر نہ چلنا اس کے گلے کو نہ کاٹنا تو چھری نے کاٹنا بند کر دیا آگ کا کام جلانا ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا اور خدا کا حکم ہو گیا یا نارکونی بردوں و سلام علیہ عبراہیم یعنی آگ عبراہیم پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا تو آگ نے آپ کا بال بیکا بھی نہ کیا ماشاءاللہ سبحاناللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ